ویلکم بیک فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ویکیو ٹینرز کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں وینس بلڈ کلیکشن نیڈلز ہوتی ہیں اور ملٹی سامپل نیڈل ہوتی کیونکہ ہم اس سے جو ہے وہ دو تین ٹیوب سے زیادہ بھی سامپل ہم لے سکتے ہیں جتنی بھی کونٹیٹی میں ہمیں چاہیے ہو ہم اس سے لے سکتے ہیں اب یہ دو طرح کی ہوتی ہیں بلیک کیپ اور گرین کیپ بلیک کیپ اس کا ٹوئنٹی ٹو گوج نیڈل ہوتی ہے یہ ہولڈر ہے اس کے اندر ہم ویکیو ٹینرز کو فکس کریں گے بلڈ لیں گے بلڈ لینے کے بعد جو ہے یہ ویکیو ٹینرز یہ تو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں نیڈل جو ہے وہ ڈسکارڈ کریں گے بلیک کیپ جو ہے وہ جنرل بیس میں اور نیڈل جو ہے کور کے ساتھ شارپ کنٹینر میں اور ہولڈر کو ہم یوز کر سکتے ہیں بہت سیادہ سامپلز لینے کے لیے اگر ہولڈر گندہ ہو چاہے تو آپ اس کو سوڈیم ہائپوکلورائی ڈیلوشن کے اندر ڈپ کر کے رکھیں اور اچھی طرح ساف کر دیں اب اس کے لیے ہمیں اور کیا کیا چاہیے ہمیں ٹیوبز چاہیے جتنا ہم نے سامپل لینا ہو اس کے علاوہ سپارٹ بینڈے چاہیے الکوہل سویب چاہیے کارٹن چاہیے الکوہل سویب اگر نہیں ہے تو آپ سپیرٹ ہیوز کر سکتے ہیں شارپ کنٹینر جس کے اندر ہم نیڈلز کو ڈسکارڈ کریں گے ویکیوٹینر نیڈلز یا سرینجز کوئی بھی ہوں ہم اس کے جو ہے وہ شارپ کنٹینر میں ڈسکارڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلینیکل ویسٹ بائیو ہسٹ کا لوگو آپ کو نظر آئے ہوگا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے اور ہمیں کیا کیا فرباطمی روم میں چاہیے جنرل ویسٹ چاہیے جس کے اندر ہم سپورٹ بینڈیر الکوہل سویب ان کے کورز کو ڈالیں گے اور بلیک جو ویکیوٹینر کا بلیک کور ہے اس کو بھی ہم جنرل ویسٹ میں ڈالیں گے اور کورٹن کو جو ہے وہ ہم اور الکوہل سویب اگر یہ ہم چیزیں جو ہیں یہ ہم ییلو ویسٹ میں یعنی کے میڈیکل ویسٹ میں ڈالیں گے اب آپ نے اس طرح اس کو گھومانا ہے انٹی کلوک وائز تو یہ کھل جائے گی اب یہ جو ربڑ والا آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم اس ہول کے اندر ڈالیں گے ہولڈر کے اندر اور اب کلوک وائز جیسے گھڑی چلتی ہے اس طریقے سے گھومانا کے اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے جو وہ ربڑ والا حصہ ہے اس کو بھی آپ نے دھیان سے کرنا ہے آپ کو ٹچ نہ ہو کیونکہ اس کے اندر جو ہے نیڈل ہوتی ہے اب ہم نے پیشنٹ کو ریڈی کرنا ہے پیشنٹ کے اوپر جو ہے کونی کے اوپر والے حصہ جائے اس کے اوپر آپ نے ٹارنکیٹ کو باندھنا ہے اور آپ جو ہے وین کو لوکیٹ کریں وین کو محسوس کریں جیسے یہ آپ کو وین محسوس ہو جائے تو الکول سویب کو اس طرح کلوپ وائز موو کرتے وقت کرتے ہوئے اچھی طرح اس ایریے کو صاف کرنا ہے اور ایک سے دو تین سیکنڈ کے لیے رکنا ہے تاکہ کچھ الکول سویب ہے وہ ڈرائے ہو جائے اتنے میں آپ اپنی سرینڈیز نیڈل وغیرہ سب کچھ ریڈی کر لیں اب یہ ویکیٹینر اس کا ہم کور اتاریں گے اور جو فرس ٹیوب ہے بلڈ رو آرڈر کے حساب سے ہم وہ لے لیں گے ریڈ ٹیوب جسے ہم یہ جیل ٹیوب ہے اس کے اندر ہم سیرم کولیکٹ کریں گے اب آپ نے جب نیڈل کو اس طرح ڈالنا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ جو ہے اس کو بڑا کنٹرول میں رکھنا ہے کیونکہ جب ہم یہ ٹیوب کو اس کے اندر فکس کرتے ہیں تو اکثر ہم لوگ ہاتھ پر کنٹرول نہ کریں تو نیڈل کا باہر آنے کے چانس ہوتے ہیں اب ٹیوب کے اندر جو ویکیوم ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ آٹومیٹکلی اس میں آنا شروع ہو جائے گا اور جیسے ہی ویکیوم پریشر ختم ہوگا تو بلڈ آنا رکھ جائے گا تو اس صورت میں ہم جب ٹیوب کو نکال لیں گے اب یہ جو پوائنٹر جس میں آپ نے اس ٹیوب کو نکالنا ہے اور دوسری ٹیوب کو ڈالنا ہے اس پر بھی آپ نے اپنی انگلیوں پر جو ہے اپنا کنٹرول رکھنا ہے پریشر منٹین رکھنا ہے کہ نیڈل جو ہے وہ باہر نہیں آنے چاہیے کیونکہ شروع میں جب آپ ٹریننگ کریں گے تو بیکیو ٹینرز کے ساتھ تو یہ آپ کو تھوڑا ایشو ہو سکتا ہے اب یہ اچھے مکس کر لیں اور اب ہم ڈالیں گے یہ سوڈیم سٹری ٹیوب ہے اسر کے لیے یہ دیکھیں جیسے جب ہم فکس کرتے ہیں بہت ہی تھوڑی سی پاور چاہیے ہوتی ہے اس کو ڈالنے کے لیے اور نکالتے وقت بس آپ نے اپنے ہاتھ کا کنٹرول جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے کہ نیڈل جو ہے وہ باہر نہیں آنے چاہیے اب جیسے ہی تھرڈ ٹیوب بھی ریڈی ہوگی اب مزید کوئی ٹیوب نہیں لینی تو ٹونکٹ اوپن کر دیں اور پیشنٹ کو موٹی کھولنے کا بولیں اور یہ ٹیوب نکال کے کارٹن کو نیڈل کی پوائنٹ پر رکھیں آپ جیسے نیڈل ویکیو ٹینر کو نکال لیں پیشنٹ کو بولیں کہ وہ تھوڑی دیر کارٹن سے پریس کر کے رکھیں تاکہ بلڈ جو ہے وہ رکھ جائے اب یہ دیکھیں اس طرح ایک ہاتھ کی مدد سے ہی آپ نے کور کو چڑھانا ہے آپ جیسے الٹی گھڑی چلتی اس طرح آپ نے کرنا ہے تو یہ نکل جائے گا اور اس کو شارپ کنٹینر میں ڈسکارٹ کر دیں اور بائیکیو ٹینر ہولڈر کو باوکس میں رکھ دیں اور جیسے ہم نے بتا کر یہ گندہ ہو جائے تو آپ اس کو ہائپو کلورائیڈ ڈائلوٹ کر کے اس کے اندر ڈپ کریں اور اس کے بعد ساف کر لیں واش کر کے ساف کر لیں اب یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے کورٹن اٹھا کے سپورٹ بینڈچ لگا ہے اور یہ دیکھیں جتنے ہمیں سامپل چاہیے تھے وہ ہمیں ریسیو ہو گئے ویکیو ٹینر کی مطلب سے اگر اور بھی سامپل چاہیے ہوں تو ہم اور بھی سامپل لے سکتے ہیں موسیقا